پنو آکل کی یونین کاؤنسل پانچ میں جے یو آئی اور جی ڈی اے کی امیدواروں میں تصادم ہوا دونوں امیدواروں کے ایک دوسرے پر الزامات زبردستی پولنگ کو بند کرا دیا گیا تصادم کے دوران دو طرفہ ہوای فائٹنگ بھی کی گئی مزید ہم جانیں گے علی رضا سے علی رضا بتائیں گے پولنگ کا عمل دوبارہ شروع ہوا کیا جی پنو آکل کی یونین کاؤنسل جناس کی پولنگ اسٹیشن نمبر پانچ پر جائے وہ جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں اور جی ڈی اے کے امیدواروں میں تصادم ہوا ہے تصادم کے دوران دونوں اطراف جو ہے وہ دنڈے لاتھیاں برسائی گئی اور ہوای فائرنگ بھی کی گئی ہے دونوں اطراف کے جو ووٹر اور سوڈ سپورٹر ہیں وہ بیس افراج وزخمی ہو گئے جن کو تیسل اسپطال پرنو آکل منتقل کیا گیا ہے جبکہ جی ڈی اے امیدواروں کی جانب سے زبردستی پولنگ کا عمل بند کرا دیا گیا ہے اور ایک دوسرے پر الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں جی ڈی اے امیدوار کا کہنا ہے کہ جو جی ڈی اے امیدوار کے افراد تھے انہوں نے پولنگ سیشن پر آ کر ہمارے ووٹر اور سپورٹرز پر حملہ کیا اور اس کے بعد یہاں سے نکل کر چلے گئے جبکہ جی ڈی اے امیدوار نے الزامات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کوئی بھی جھگڑا نہیں کیا جی ڈی اے اے امیدواروں نے دوڑوں امیدواروں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے شکریہ آپ کا علی رضا